وقفہ کیا ہے اور چار بجے دوبارہ نشست ہوگی تمام سیاسی جماعتوں نے اپنا نکتہ نظر پیش کر دیا الحمدللہ ایک چیز پر اتفاق دکھائی دیا کہ کوئی آئین سے ماورہ نہیں ہے اور جتنی سیاسی جماعتیں ہیں وہ آئین کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ہی کوئی راستہ تلاش کر سکتی ہیں اور یہ طریقہ انصاف کا پہلے دن سے نکتہ نظر خواہ الحمدللہ آج جتنی سیاسی جماعتیں تھیں کسی نے بھی سپریم پورٹ کے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا اور جیسے جیسے صاحب نے کہا کہ ہم ان فیصلوں کا ملاک نہیں اڑا سکتے کہ اس کو واپس لے لیا جائے اثر نو دیکھ لیا جائے سپریم پورٹ کا فیصلہ فیصلہ ہوتا ہے اور وہ فیصلہ دی چکی ہیں اب کوئی آفتہ نکل سکتا ہے تو تحریک انصاف میں کبھی گفتردو سے ہم کرارہ کشنے ہی ہوئے ہم نے ہمیشہ ڈائیلوگ کو فوقیت دی ہے لیکن آئین سے انکار نہیں ہو سکتا آئین مقدم ہے ہم پارلیمنٹیریانز ہیں جتے کھڑے ہیں ہمیں پارلیمنٹ کے تقدس کا احترام ہے ہمیں پارلیمنٹ کی قراردادوں کی اہمیت سے ہم واقف ہیں لیکن پارلیمنٹ کی قرارداد آئین پر حاوی نہیں ہو سکتی آئین کی پبند ہو سکتی ہے جہاں ایک ریڈن کانسٹیچوشن ہوتا ہے ہم نے اس کے فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے بات کو آگے لے کر کرنا ہے اب دیکھتے ہیں انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں ہم آپ سے مشابت کریں گے عمران خان صاحب سے اپنے لیڈر سے رہنمائی حاصل کریں گے اب تک کی جو پیشنفت ہیں ان کی شطب پر پیش کریں گے ان سے رہنمائی حاصل کر کے چار بجے دوبارہ حاضر ہو دیکھیں جو ہمارا بنیادی معاملہ ہے وہ صرف یہ ہے جس طرح آج بڑے اچھے محول میں بات چیت ہوئی ہے اس کو ہم خوش آمدیت کہتے ہیں اور جیسے وہ شکیب جرالی صاحب نے کہا ہے فطرت انسانی ہے شکیب جالے لگ جاتے ہیں بند مکانوں میں بات چیت بڑی ضروری ہے آپ آگے بڑھنے کے لیے گفتگو ہونی چاہیے لیکن ایک ہی ہماری بنیادی شرط ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ گفتگو آئین سے معورہ نہیں ہوگی آپ جو سپریم کورٹ نے آج بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے چودہ مئی کی تاریخ انٹیکٹ ہے وہ آگے ہرگز نہیں جائے گی اور جو مذاقرات ہیں وہ ٹائم فریم آٹومیٹکلی ہی مل گیا ہے یعنی آپ نے ہر سورج میں اب یہ چار بجے دوبارہ بلا لیا ہے تو آپ نے ایک ہفتے میں یہ مذاقرات کے قریب جو ہے وہ کانکلوٹ کرنے ہے ایک ہفتے سے زیادہ کا ٹائم نہیں ہے آئین کے اندر جو شک دی گئی ہے بڑا سمپل ہے شاہ صاحب نے سپریم کورٹ کو یہ پرائز بھی کیا کہ دیکھیں یہ تو خود ہی ہمیں بتا رہے تھے کہ آپ پنجاب اور بی کی اسمبلی توڑنے الیکشن ہو جائیں گے وہ اسمبلیاں توڑنے کے بعد نگران حکومتیں یہ معاملات نہیں چلا سکتی صرف ایک میری گزارش ہوگی ابھی میں نے احاد صادق صاحب سے بھی یہی بات کر رہا تھا سعاد رفیق صاحب سے بھی یہی بات کر رہا تھا کہ دیکھیں مذاقرات کے لیے ایک محول ہونا چاہیے پینتیس سو لوگ جو ہیں وہ طریقہ انصاف پر ریس کر لیے گئے رات کو بھی اتا ہمارا جو انسٹرگرام کا لیڈ تھا اس کو اٹھا لیا گیا لوگوں کو دس سال سے سولہ سال سے بچوں کو اٹھا کے ان کو ننگا کر کے ان کو جو ہے ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے اب وہ کہتے ہیں ہم کرتے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں لیکن یہ کافی نہیں ہے اگر سوال یہ ہے کہ انہوں نے آکے ان چیزوں کو آپ تلخیاں ان باتوں سے بڑھ رہی ہیں تلخیاں یہ جو خامخا کا تشدد ایک سیاست میں آ گیا ہے ایک جو یہ بچوں کو اٹھانے کا پلٹیکل ورکرز کو اٹھانے کا اس کی وجہ سے تلخیاں بڑھ رہی ہیں ورنہ ظاہر ہے ہمارے تعلقات ہیں جس طرح شاہ صاحب نے کہا پارلیمنٹیرین ہیں ملتے ہیں بات ہو سکتی ہے اور تمام چیزوں کا حل ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ تشدد پر کریں گے لوگوں کو اٹھائیں گے سختیاں کریں گے ظاہر ہے اس سے تلخیاں پیدا ہوں گی آپ عمران خان صاحب کے زمان پاک کے اوپر دوبارہ آپریشن کرنا چاہ رہے ہیں خیر آج اسلام آباد آئی کورٹ نے پھر لاہور آئی کورٹ نے دونوں نے اس کا نوٹس دیا ہوا ہے ایسی باتیں پھر نہ کریں آپ نے تمپریچر کو بڑھانا ہے آپ کی مرضی ہے بارہ مہینوں سے آپ نے دیکھ لیا ہے اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا آپ تمپریچرز کو نیچے لائیں باتچیت کریں اور بالکل صحیح ہے اور جو بھی ہوگا باتچیت کونسٹیوشن کے بغیر باتچیت نہیں ہو سکتی جو کنسنسز بھی ہوگا اس کو لیگل کورٹ چاہیے سپریم کورٹ اور کونسٹیوشن یہ دو چیزیں جو ہیں ان کو ہم اگنور نہیں کریں گے ان کے ساتھ ساتھ ہی آگے بڑھ سکتے ایک جملہ اور کہنے دیجئے دیکھئے چیف جسٹس آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی اور درست بات کی اور انہیں کہا کہ الیکشن کے لیے ایک لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے یہ ہمارے آئین میں جو کیر ٹیکر کا کونسپ ڈالا گیا اس کا بنیادی مقصد کیا تھا اس کا مقصد تھا کہ ایک ایسا نگران سیٹ اپ ہو جو واقعتاً غیر جانبدار ہو ہمیں پچھلے کچھ عرصے سے جو اس وقت پنجاب کا اور خیبرک و خنفہ کا جو نگران سیٹ اپ ہے پنجاب کا بالخصوص اس میں وہ غیر جانبداری کا انصر دکھائی نہیں دے رہا اشاہ سے بھی زیادہ اشاہ کے وفادار ہیں اور وہ جو ان کا منڈٹ ہے آئینی منڈٹ ہے اسے وہ تجاوز کر رہے ہیں میری پھر گزارش ہوگی اور میں گھر سپریم کورٹ کے آہاتے میں کھڑے ہو کر دس بستہ گزارش کر رہا ہوں نگران سیٹ اپ سے اور ان کے نیچے جو انتظامیہ ہے جائے سیول سیونٹس ہیں جائے پولیس ہیں کہ آپ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کام کیجئے آپ آئین اور قانون کے دائرے سے اگر تجاوز کریں گے آپ ملک و ملت کی خدمت نہیں کر رہے ہیں آپ آئین کا احترام نہیں کر رہے ہیں اور آپ قانون شکری کر رہے ہیں آپ آنے والے وقتوں میں اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں ایسا نہ کیجئے اور بائیس طریق کو سر ان کا ختم ہو گیا ہے بائیس طریق کو پنجاب کی حکومت گھر جائے اپنے ڈیزائن کرے اور اگلا آپ سپرمکورٹ کو کر رہے ہیں سر اس میں ایک چیز ہی لیول پلینگ پیل کی بات آپ نے کی لیول پلینگ پیل کی بات آپ نے کر دی اب بات یہ ہے کہ جو آپ سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے مذاقرات کی دروازے کبھی باندھنے ہی ہوتے لیکن حکومت کی جانب سے فاجہ سعید رفیق نے بھی آج جو پاتھ لی انہوں نے تو کوئی ایسی اشورنس نہیں دی کہ ہاں ہم آج ہی مذاقرات شروع کرتے ہیں یا کل شروع کرتے ہیں وہ ابھی عدالت نے کہہ دیا ہے وہ انہوں نے کہا ہو نہ کہا ہو عدالت نے کہہ دیا ہے کہ ہم آپ کو عید کے بعد کی گنجائش نہیں دے سکتے آج ہی بیٹھئے ابھی بیٹھئے اور ایک ٹائم فریم گندر میں سمجھتا ہوں عدالت نے ایک تاریخ کا تائین کر دیا ہے تاریخ ہے ستائیس اپریل ہم نے جو کچھ کرنا ہے ستائیس اپریل کے فریم ورک کے اندر ہمیں کر لینا چاہیے اگر نیتیں صاف ہیں تو ستائیس اپریل بہت وقت ہے اور تالی دونوں آدموں سے بچتی ہے اگر وہ نہیں کریں گے تو نہیں ہو آپ کی طرف سے کیا نکات سامنے آئے وہ تو وہاں کریں گے نا یہاں تو نہیں کریں گے تو خود ہی باہر بیٹھیں گے آجیں ہم کب کہیں آئے بسم اللہ آئے آئیں اگلی فلائٹ پکڑے اور آ جائیں آپ تو دلن میں ریسٹورنٹ بھی کچھیں گے تینکیو